ہیلو دوستو نمشکار جیس شی کشنا رادے رادے کیسے ہیں آپ سب ہی آشہ کرتے ہیں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ یہ جانیں گے کہ پریگننسی میں بار بار یورین کیوں آ دیئے ہر پانچ سے دس منٹ کے اندر یورین کیوں جانا پڑتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے کیا کارڑ ہوتے ہیں آخر یورین کمائے اس کے لیے کیا اپائے کرنے چاہیے اور کب ڈاکٹر کی صلاح لینی چاہیے اس بارے میں بھی آپ بہت بستار سے جانیں گے بس آپ کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور کمنٹ میں یہ ضرور بتانا ہے کہ پریگننسی میں کیا آپ کو بھی بار بار یورین آنے کی سمسیہ ہو رہی ہے یا پھر نہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کر لیتے ہیں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت مددکار ہوگی اس لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کی مدد ہو سکی تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چھوٹی سی روکسٹ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور اسی طرح کی ہیل فول ڈیلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر پریس کر لیں یہ کرنا بلکل فری ہے اس سے آپ کو پریگننسی ٹپس سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے کو ہمیں ساملتی رہیں گی تو چلیے جانتے ہیں کئی میلاؤں کو پریگننسی کے سرواتی مہینوں سے ہی یہ پرابلم ہونے لگتی ہے بار بار یورین آنے کی سمسیاں ہوتی ہے جیسے آپ کی پریگننسی کنفرم ہوتی ہے تو بار بار یورین آنے کی سمسیاں ہونے لگتی ہے جو کہ آپ کے ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو دھیان دینے کی تب ضرورت ہے جب آپ کی یورین میں جیلن ہو جب آپ یورین پاس کرنے چاہیں تب آپ کو بہت زیادہ جیلن ہو ایک ایک دو دو بوند اگر آپ کی یورین نکل رہی ہے تو ایسے میں آپ کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے بلکل دیری نہیں کرنی ہے ہو سکتا آپ کی یورین میں انفیکشن ہو جس کی وجہ سے یورین میں بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے آپ کو یورین کرتے ٹائم پر بہت زیادہ درد ہو رہا ہے پرائیویٹ پارٹ میں تو ایسے استطیق میں آپ کو جلدی سے جلدی ڈاکٹر کی سلال لینی چاہیے نیکسٹ آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ کی یورین میں جلن ہوتی ہے تو آپ کو پانی کی کمی نہیں ہونے دینا ہے پانی آپ کو کم سے کم آٹھ سے دس گلاس پانی روزانہ پینا ہے جب آپ کو لگے کہ پیش آپ میں جلن ہو رہی ہے تو اس ٹائم پر آپ آرو کا پانی بھی ہے تو جہادہ بہتر ہوگا ٹھیک ہے نیکسٹ جب بھی آپ اپنے یورین پاس کرنے جائیں تو آپ کو کورٹن کے انڈرویر پہنے اور گیلے انڈرویر پہنے سے آپ کو بچنا ہے کیونکہ اس سے بھی انفیکشن بہت جلدی ہوتا ہے تو آپ کو ایک دم ڈرائے سوکھے ہوئے انڈرویر کا یوز کرنا ہے اور کورٹن کے انڈرویر کا ہی یوز زیادہ کرنا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ اپنے پرائیویٹ پارٹ کو کلین نہیں کریں گی ساف سفائی سے نہیں رکھیں گی تو بھی انفیکشن بہت جلدی ہوتا ہے اور بار بار یورین آنے کی سمسیا ہو سکتی ہے تو آپ کو اپنے پرائیویٹ پارٹ کو ایک دم ساف سترا رکھنا ہے جب بھی آپ یورین پاس کرنے جائیں تب دوستو آپ کو وارٹر سے ایک دم کلین کرنا ہے ہیئر کو آپ ساف رکھیں تو جیادہ بہتر ہوگا کیونکہ بھائی جیادہ ساف سفائی نہیں ہو پائے گی اور کیا ہوتا ہے جب ہم پرائیویٹ پارٹ اپنا ساف کرتے ہیں کلین کرتے ہیں تو ہمارا جو انڈرویر ہوتا ہے وہ بھی گیلا ہو جاتا ہے ہیئر کی وجہ سے آپ کو کلین کر کے رکھنا ہے جس سے نمی نہ رہے وہاں پر تو یہ چیزیں آپ کو دھیان رکھنی پڑیں گی ساف سترا بنا کے رکھیں اپنے پرائیویٹ پارٹ کو ایک دم اور تھوڑی دیر کے لیے آپ کھلہ بھی چھوڑ سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ اکیلی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کھلہ چھوڑ دیجئے تو اس سے تھوڑی ہوا وغیرہ لگتی رہے گی اور انفیکشن سے آپ بچی رہیں گی تو یہ چیز ہے بھائی آپ کو کرنی ہوں گی ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں دوستو اگر آپ کو بار بار یورین آرہی ہے جلن ہو رہی ہے تو آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا ہے ٹھیک ہے اور پانی کی کمی سے بھی بھائی یہ چیز ہو سکتی ہے میں آپ کو سب سے بہتر اپائے بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو لیکوڈ وغیرہ لیتے رہنا ہے جوز پیتے رہنا ہے ناریل پانی آپ کو پیتے رہنا ہے اور فروٹس وغیرہ کھاتے رہنے ہیں لیکن پانی کی کمی آپ بلکل بھی مت ہونے دیجئے زیادہ دکت ہونے پر جلدی سے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجئے اب میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کافی بار آپ نے سنا ہوگا کہ اگر آپ کو بار بار یورین آتی ہے تو بوئی ہوگا پیلے کلر کی آتی ہے تو بوئی ہوگا پیلے کلر کی نہیں آتی ہے تو لڑکی ہوگی ایسا اس ٹاپک پر بہت ساری ویڈیوز ہیں کافی آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا لیکن جبکہ یہ پوری طرح سے غلط ہے یورین سے ہونے والے بچے کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ یہ چیزیں آپ کے ہارمونال بدلہ اور کچھ ریزنوں کی وجہ سے بھی دکھائی جاتی ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کیسے لگا کمنٹ بوکس میں بتائیے اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے تیک کریں بابائے جوہ ہند